یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو اذا کمتم الیسولا جب تم ارادہ کرو اٹھنے کے نماز کے لیے فخصدو وجوہکم فدو ڈالو چہروں کو وائی دیاکم ہاتھو کو الی المنافقی کوڑیو تک وامسہو بروسکم مسکرو سروکا وارجلکم الیلکابین اور بیردولو ٹخنو تک اگر تم جنوبوں فطحروں تو زیادت و حرت حاصل کرو یا اچھی طرح نہ ہو صرف وضو سے کام نہیں ہوگا جنوب میں حائضہ نفصہ سب شامل ہے جنوب حقیقی جیسے ملاعبت کرنے والا یا جنوب حکمی نفس احتلام والا دور وشامل ہے وَإِلْكُنْ تُمْ مَرْضًا اور اگر تم بھی مارو اوَلَى سَفْرٍ یا سَفَرْ بَرْو اَوْ جَاهَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ یا آیا کوئی تم میں سے قضاء حجت سے اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَانِ یا عورتوں سے جمع کیا فَلَمْ تَجِدُو مَانْ پانی نہیں پایا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا فَتَيَمَّمْ کَرْلُو زمینی پاک چیز سے فَمْ سَحُودُ عُجُوِئِكُمْ وَائِدِيكُمْ مِنْحَمْ فَتْشُو ڈالو چہروں کو اور ہاتھوں کو اس میں سے یعنی بڑے غسل کے مقابلے میں یا عوضو کے مقابلے میں تیمم کافی ہے تیمم جس طرح بے عوضوی کا جواب ہے اس طرح غسل فرص کا بھی جواب ہے اور اس میں تفصیل یا حادیث موجود ہے طریقہ ایک ہی جیسے ہے تیمم کا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَلَا لَيْكُمْ مِنْ حَرَجْ نہیں چاہتے اللہ کہ ڈال دے تم کو دقت میں ولیکن اللہ چاہتے کہ تم کو پاک کر دے اس لیے تو اتنے بڑے غسل کو معاف کر کے اور تیمم کی اجازت دی وَلِيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَتَاكِ بُورَا کردے احسان تم پر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تمہیں شکر کرنا چاہیے وَاسْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو خدای احسانات تم پر وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَخَكُمْ بِهِ اور اہد پیمان اس کا جو تم سے کر چکے اِذْ قُلْ تُمْ سَبَيْنَا وَاتُوَانَا جَبْ تُمْ نِكَامْنِ سُنَا مَانَا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدَرُوْا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ بے شک اللہ جاننے والے دل کے راز و بید رہو قائم دائم اللہ کے لئے گوا انصاف سے وَلَا اِذْرِبَنَّكُمْ شَنَحَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُ نَا عَمَادَ کرِ تُمْ كُو دُشْمَنِي كِسِ قَوْمِ کی کہ تُمْ انصاف نہ کرو اِعْدِلُوا انصاف کرو وَهُوَا قَرَبُ لِلْتَّقْوَا وَزْجَادَ نَزْدِيكِ پَرِزْغَارِ كَوَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدْرُوْا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خبردار ہے تمہارے عمال سے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالُسْوَالِحَاتِ وَعْدَ کیا اللَّهُ نَا اُن لُبَوْسَ جُو ایمان والے اور عمل کرتے ہیں لَوْمَ اَخْفَرَتُمْ وَعْجَرُ نَازِيمُ کہ ان کے لئے بخشش اور بڑا عجرے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تقزیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی اولائقہ صحاب الجحیب یہ لوگ جاملنمی ہیں اَيَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اُسْكُرُوا اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کے احسان جو تم پر فرمایا ہے اِذَا هَمَّ قَوْمُنَ يَفْسُتُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جس وقت ارادہ کیا ہے ایک قوم نے کہ ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی دی فَقَفْرَائِ دِيَهُمْ اَنْكُمْ بس روک لیا ان کے ہاتھوں کو تم سے وَتَّقُوا اللَّا اللَّهَ سے ڈرو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہی پر بروسہ کرنا چاہیے ایمان والو کو وَلَقَدْ آخَذَ اللَّهُمْ إِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ پَقَعَ اَحَدْ لِيَا اللَّهِنِ إِسْرَائِيلِيَوْسَي وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ اسْنَئِ عَشَرَ نَقِيبًا اور بھیجا ہم نے ان میں بارہ سرداد نقیب مانا سرداد استاذ محترم مرنہ عبدالحنان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وَشَفَاوْمُ اللَّهُ شِفَانَ آجِلًا ان کا پوتا ہے عزیز بن نقیب احمد یہاں سے بھی پڑا ہوا ہے تو رہے تفسیر میں بھی شریک رہا ہے دارلوم حقانیہ کا فاضل ہے کچھ جنو وہاں مدرس بھی راہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَاكُمْ اور ایک مران نقیب احمد صاحب تھے جنہوں نے پشتوں میں گلستان کی شرقی کی بہت ہندے گلستان فختونوں کیلئے بہترین کتاب ہے یہ مران نقیب احمد عزیز الاستاذ کا ساتھی ہے دیوبان میں انہی کے نام پر اپنے پوتے کا نام رکھا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَاكُمْ یہ میں رخیصت دیر کے رہنے والے تھے دیر کے اصلاً دیری تھے دشاور میں رہے ہیں اور گلستان وہی نہیں تھی ہم نے بیجا ان میں بارہ سردار جب فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں لَئِنَ قَمْتُمْ الصَّلَا گَرْدُمْ بَابَنْدِ کرو نماز کی وَعْتَيْتُمْ الزَّكَا دے تیرے ہو زکاة وَآمَنْتُمْ بِرُسُّلِ اور ایمان نکو میرے پیغمبر اوپر وَعَذَّلْتُمُوْهُمْ وَرُنْكِ مَدَدْ كَرُو وَعَقْرَسْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا قَرَسْتُو خُدَاكُو قَرْضِ حَسَنًا لَوْ كَفِّرَنَّا اَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ میں دور کردوں گا تم سے تمہارے گنا وَلَوْ دِخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَقْدِعَلَنْحَاد اور لے جاؤں گا تم کو جنتوں میں کی بہے گی اس کے نیچے نہرے فَمَنْ كَفَرَبَادَ ذَالِكَ جو کفر کرے اس کے بعد فَقَدْ دُلَّ سَوَا السَّبِيرُ وہ بٹک چکا ہوگا سیدھے راستے سے فَبِمَا نَقْدِهِمْ نِسَاقَهُمْ وَوَجَدْ تُوْدْنَا ان کے آہد و پیمان لَعَنَّا هُمْ ہم نے ان پر لانت کی نقضِ آہد بائی سے لانت ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ہم نے بنائے ان کے جلوں کو سخت سندلی نرمدلی کے مقابلے میں پکڑ ہے يُحَرْفُونَ الْكَلِمَا مَوَادِهِ یہ بدلتے تھے باتوں کو ٹھکانوں سے یہ کلم دیکھو مفرد ہے مصدر ہے اس لئے ان موادی ہی آیا اگر کلم کلمہ کی جمع ہوتا تو یہ جہاں پر آتا ان مواد ہے وَنَسُورْ حَزَّمْ مِمَّا زُكِّرُو بِهِ اور یہ بھول گئے نصیت جو ان کو نصیت کی گئی تھی وَاقْ سُن لے تھے پھر کچھ یاد نہیں ہوتا یہ پکڑ ہے وَلَا تَزَالُو تَتَّلِوَ لَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ مسلسل اطلاع پاتے رہو گے کسی نہ کسی بددیانتی پر ان کی إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَگر تھوڑے ان میں ہوں گے جو بچیں گے بددیانتی سے فَافُواًنْهُمْ مَافْ کرو وَسْوَخْ دَرْگُزَرْ کرو اِنَّ اللَّهِ وَحِبُّ الْمُحْسِرِينَ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں احسنیوں کو سبانا اللہ احسنیوں کو پسند نہ کرے تو کس کو کرے مواحد وہ ہے مسجد میں وہ بیٹھے قرآن پڑھنے وہ دن رات منتظر بیٹھے رہتے ہیں گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار لیکن تمہاری آج سے غافل نہیں ہوا اللہ فَعْغْرَئِنَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَسْوَارَا ہم عیسائیے اخذنا میساقہم ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا فَنَسُوْ حَزَّمْ مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ بس بھول گئے ایک حصہ جو ان کو نصیت کی گئی تھی فَعْغْرَئِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَعِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ بس بڑھکا دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینا قیامت تک کے لیے وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ انہا کریم خبر دے گا ان کو اللہ جو وہ کر چکے ہیں یا اہل الكتاب قد جاکم رسولنا یبین لکو اے کتابیوں یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے تمہارے لیے قَذِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُقْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ بَتَیْرَيْهُو مَسَائِلْ جُو تُمْ چُپَاتے دے کتاب میں سے لوگ کو صحیح مسئل نہیں بتا چھپا کر رہتے کیا مطلب بھئی چور جیسے کپڑے کے ہیں چور جیسے بیسوں کے ہیں اناچ کے ہیں ممیشیوں کے ہیں مسائل کے بھی چور ہیں ان کو چور سمجھے ہی دی جا رہا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ مدد اللہ سے ماننا چاہیے مزرگان دین اور پاک لوگوں نے ہمیں یہ سکھا ہے مسئلے کا چور ہے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ سنت بروچھری پورٹس آئے سنت طریقے سے دعا ماننے کا کیا طریقہ جب یہ مسائل بتاتے نہیں ہے تو ان مسائل کا چور ہے خود بھی دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھ رہے ہیں لوگ کوئی پڑھو آ رہا ہے خود بھی نماز سے پہلے ہاتھ بان لے دیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں کہتے نہیں ہے کہ بھائی نماز سے پہلے کلے ہاتھ چھوڑنا سنت طریقہ ہے پھر خفہ ہوتے ہیں کہ ہمارا رد کر دیں پیغمبر کے حدیث پر ایمان کے بوجود عمل لئی ہے جس میں نبی نے کہا ہے رات کے آخری نماز وطر کو رہنے دو اور یہ لوگوں کہے کوئی اسی بات نہیں ہے یہ بس وہ گلشن والا اسی باتیں کرتا ہے گلشن والا نہیں وہ گلشن انہوں بوت کے پیغمبر محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اے جالو آخر صلاتکم بل لیل وطرن آپ جو وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور اس حدیث کا مجھے مطلب بیان کریں اس کے خلاف کرنے کے تمہیں کس نے حمد دیا ہے کیوں کرتے ہوئے اسی جبکہ علی قاری نے برقات میں انور شاہ نے کشف السطر میں حضرت بن نوری نے معارف السنن میں زفر احمد نے علاو السنن میں نووین شرع سحی میں حافظ نے فتح الباری میں ابن الہمان نے فتح القدیر میں جمال زیلین نصب الرائع میں عثمان زیلین تبھیم میں باہر نہر تمام میں لکھا ہے کہ وطروں کے بعد کوئی نفن پڑے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ سنت کے خلاف کرتا ہے سنت کے خلاف کر رہا ہے آپ اپنے دل کو سہارہ دے قیام اللہ نے تحجدے کونسا قیام اللہ لے تھا جب آپ نے وطر کیوں پڑے اور آپ ترمیتی ابودعوت تحاوی میں وہ واقعہ بھول گئے کہ صحابہ کی ایک جمع تبرات کو عبادت کر لیتے تو وطر دوبارہ پڑھتے اور نقضی وطر کا قول کرتے کہ وطروں کے بعد نفل پڑھنے سے وطر ختم ہو جاتے ہیں محققین کہتے ہیں ختم تو نہیں ہوئے لیکن نفل خلاف سنت اور خلاف سنت پہ سواب نہیں ملتے تو ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں اب ایک آدمی نے بیس رکعات ترابی پڑھی یہ آٹھ رکعات قیام اللیل بار رکعات تحجی ہو دے اس کے بعد باجمات وطر بھی پڑھ لیے سنت طریقے سے یہ رات کے نوافل سے فارغ ہو چکا ہے دوسرا رات کو اٹھتا ہے نفلے پڑتا ہے قیام اللیل کرتا ہے تحجید کرتا ہے یہ شیطان کے نام پہ کرتا ہے نبی کے دین کا عمل نہیں ہے نبی کے دین کا عمل مکمل ہو چکا ہے نہ بتانے والے مسائل کے چور ہیں سارقین اللصوصے سننگے اللہ یا اہلالکتاب ایک کتابوں کتابیں پڑھنے والوں وا 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 وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے نا تو رہے استغور انجیل قد جاکم رسولنا یبیل لکھو آگئے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو کھل کر بیان کرتے ہیں دیکھیں انہوں بہت کا منصب ہے کثیراً بہت مسائل جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے ویعفو ان کثیر اور درگزر بھی کرتے ہیں بہت مسائلیں جو اپنے ہی کے چھوڑو بھی اور وہ پہلے ہی سے تنگ آئے ہیں تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آگئے تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور اور کتاب واضح بیان کرنے والی دیکھیں یہ رسول کا بیان ویعفو ان کثیر پر مکمل ہو گیا اور کتاب کا بیان قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سے شروع ہو گیا واؤ تفسیریہ ہے قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں جن میں واو تفسیریہ استعمال ہوا ہے جیسے سورة حجر کا شروع دیکھا علف لامرہ تلک آیات الكتاب و قرآن مبین سورة حجر تیرہ پارے باخیر تلک آیات الكتاب و قرآن مبین کتاب اور قرآن مبین ایک چیز ہے نور اور کتاب مبین ایک چیز ہے اور ایسی کئی جگہ قرآن میں موجود ہیں سورہ نمہ کا جو شروع ہے تو آسین تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یہاں بھی واو تفسیریہ ہے وہ کارڈوی صاحب کہتے تھے کہ تفسیریہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے کہاں قرآن میں دو سورتوں کی ابتداء ہیں اور دسوں جگہ اور ہیں یہ بلکل واضح ہے ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے ہجر کی ابتداء نمل کی ابتداء تو دوسری سورت نور قرآن میں مستامل ہے ابھی سورت النساء کے آخیر میں یہ بات گزر گئی اور نور وہ ہوتا ہے جو نازل ہوتا ہے سورہ تغابن میں ہے آمنو باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا نور تو منزل ہوتا ہے اور منزل کتاب نبی نہیں ہے اور سورہ آراف میں ہے وَتَّبَوْن نُورَ وَتَّبَوْن نُورَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اور وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ توبہ میں بھی ہے سوپ میں بھی ہے ابن عباس نے پیغمبر کی وفاق پر تقریب کیا بخاری میں ہے اور فرمایا پیغمبر تو چلے گئے فوت ہو گئے وَقَدْ جَعْلَكُمْ نُورَ مُبِينَا اور پیچھے تمہیں ایک واضح نور چھوڑا اے قرآنن قریبا قرآن قریب اس سے پتہ چلا کہ نور کی تفصیل جس مفسر نے کی ہے اس نے قرآن کے خلاف تفصیل کی قصیب آشاء قرآن کریم میں نور کا اطلاق پیغمبر پر نہیں اور رہ گئی مدوائی نور جس میں آپ نے کہا اللہم جعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا وعن تحتی نورا اللہم جعل فی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عظمی نورا وفی عدد نورا اللہم آتی نورا اللہم جعلی نورا دو اللہم ارزقنی نورا تین یہ ثابت ہے لیکن اللہم جعلی نورا خدا یا مجھے نوری نور بنا مسلم شریف ہے یہ شک والی بات ہے او کالا او کالا یہ شک امام مسلم کو ہوا ہے اور کسی محدث کو نہیں ہوا ترمیزی میں صاف سترہ ہے سنن نسائی میں صاف بخاری میں چودہ جدہ ہے کئی بھی نہیں ہے وجعلی نورا جس سے بنتی کلپی چلتی تھی اور شک والی چیز نکلی شک والی اور شخص سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا ہے نہ شخص سے کسی کو الزام دیا جا سکتا ہے تو پتہ چل گیا کہ احادیث میں بھی صحت کے ساتھ پیغمبر کے لیے نور نہیں آیا ہے اور جو بدت اینڈ کمپنی پیش کرتی ہے بدت اینڈ کمپنی جو پیش کرتی ہے پاکستان کے علماء دیوبند اور بریلوی دونوں سے میں نے استفصار کیا ہے سید احمد شہید شاہ صاحب قاظمی ملتان کے بریلوی غزالی اور رازی بہکی نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث عبد الرزاق کے مصنف میں نہیں ہے ایسے جھوڑا حوالہ چلنا ہے اور انا نور من نور اللہ ملالقاری کہتے ہیں اول تو موضوع مبذوب ہے مرقات جل چار صفحہ 164 اول تو موضوع مبذوب ہے اگر صحیح ہوتی ہے دیکھو اگر ہمائیو کے پاس اس کا کوئی اور صفحہ ہو تو وہ بتا دے مجھے مرقات میں جہاں ملالقاری کہتے ہیں نور نبی سے مراد روح نبی ہے کیونکہ ارواح سب کے نورانی ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً آگیا تمہارے پاس اللہ کے ہم سے ایک نور اور وہ کتاب ہے کھل کر بیان کرنے والی اب رہے گیا یہ کہ کوئی ضعیف حدیث ہے جس میں پیغمبر کو نور کہا ہو کم از کم بدر الدین شیخ صاحب اس لمحے میں نہ جاتے ہیں جس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسا نہوں کہ تیرا نام بھی ان لوگوں میں درج ہو جائے زندگی میں بہترین میں آئے اور شیطانیوں سے دعو نکڑا پلانت شو بے فیدی ور تدہو مر عبادت شو وقت کو دیکھنا چاہیے اٹھتے ہوئے کئی اعراض میں نہ آئے اس سے اعراض والا مسلمان نہیں رہے گا سالف اللہ ماری ہے بہت مضبوط موقف ہے دیو بلدیو بہت ساتھ موقف وہ تو ایک بائی کا کوئی چیز ہے یہ ان کے پاس عراضی نے کہا ہے لوسی نے کہا ہے کدھر کہا ہے حدیث سے کہا ہے قرآن سے اپنے آپ سے کہا اپنے آپ سے کہنا مطور نہیں ہے دلیل پیش کریں مولانا عبدالحی لکنمی ایک کتاب لکھ چکے ہیں جو حدیث لوگوں میں مشہور حقیقت نہیں ہے اس کتاب کا نام ہے الْآثار المرفوع فِي الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوع لوگ انہیں حدیث سمجھتے ہیں یہ جھوٹی ہے اس کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں الْآحَادِيثُ اللَّتِ رَوِيَتْ فِي نُورِ نَبِيِّنَا كُلُّهَا مُوْدُوعَ وَمَبْزُوعَ وہ حدیث تو پیغمبر کے نور کے بارے میں بیان ہوتی ہے وہ سب جھوٹی بنائی ہوئی میڈین کمپنی کا خام مال ہے قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِيِّنَ پھر ایک بات اور سنو فرشت نور ہے نا تو فرشتوں کے ماں باپ ہیں فرشتوں کے ہاں اولاد ہیں کوئی جبریل کا پتر پتری کوئی معلوم ہے آپ کو تو ایک طرف تو میلاد بناتے ہیں میلاد کا تو مطلب ہی کہ نبی پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوتی ہے انسان جن ان میں تناسن تناکو ہے جو نور ہوتا ہے وہ پیدا ایک دفع کیا جاتا ہے اس کی کوئی ڈیٹھ تاریخ معلوم نہیں ہوتی کسی ایک عالم کو بھی پورے جہان میں اس کا پتہ نہیں کہ فرشتیں کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو ولادت نبی ویلاد یا وفات نبی یہ دونوں دلیلیں ہیں کہ آپ نور نہیں ہیں پھر دیکھو مسیح کے بارے میں مسیحیوں نے جھوٹ بولا خدا کا جز بنایا تو اللہ نے کہا ان کا تو شجر نصب محفوظ ہے ان اللہ حصطف آدم ونوحا وعالہ ابراہیم وعالہ عمران علی العالمین ذریعتاں بعد وعامن بعد واللہ صمیح و نالی تو ہمارے پیغمبر چونکہ نور نہیں ہے اس لئے آپ کے والدین آمینہ و عبداللہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کا قبیلہ قریشی حاشمی ادنانی محفوظ ہے جبریل کی کوئی بیوی نہیں کوئی ٹی وی نہیں کچھ نہیں پیغمبر کی کتنی بیویاں ہیں نو وفات کے وقت ایک وقت میں گیارہ جمع ہے کل منکوہات سترہ ہے جواری سمیت سہنتی سے فتح الباری تاریخی مغلطائی شاید ہمائیون نے فتح الباری کی وہ جگہ نوٹ کی تھی اپنے پاس جو میرے نسخے میں نشان لگا ہے تو ہمارے پیغمبر کا نسل معلوم ہے آپ کی اولاد سادات بنو آشم قیامت تک دنیا میں موجود ہے سب تو جھوٹے نہیں کوئی ایک تو سچا بھی ہوگا برساتی بھی مہتے ہیں برساتی آئی سوار میں اور ایک آدمی ہے وہ اپنے آنکو کہتا ہے سید فلاں سید فلاں ایک دن مجھے واقعہ سنایا ہے کہ میں جہاز میں سوار تھا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز کی فلائی خراب ہو گئی اور جہاز کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کہ میں کھڑا ہو گئے سید پر میں نے کہا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں سید نہیں ہے کہ جب میں نے اٹھ دس نفع اعلان کیا جہاز رو گیا میں نے کہا اب کیا ہوگا کہا اب پھر کہیں گی میں نے کہا قرآن میں مشرقوں کا یہی ذکر ہے کہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے ہیں لیکن بارحال یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا نہ سب کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً آگئے آپ کے پاس اللہ سے نور و کتاب کل کر بیان کرنے والی ادایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو جو ساتھ دیتا ہو اس کے خوشنودی کا سبل السلام اسلام کے راستوں پر و جو خرجوہم من الظلمات لن نور بیزنی اور نکالتا ہے ان کو اندیروں سے نور کی طرف اس کے حکم سے و یاہدیہم الہ سرات مستقیم اور وہ ادایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی دیکھو اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں ہوتی تو بجائے یہدی بہ اللہ کے یہدی بہم اللہ ہوتا لیکن وہ ایک چیز ہے یہ قرآن ہے یہ مارے پوری دلیل نہیں ہے شبہ دلیل ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِمِنَا قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيْحُ بُنْ مَرْيَمْ پکے کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ عیسیٰ ابن مریعہ میں توبہ قُلْ فَمَيَّمْ لِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا کون اختیار رکھتے ہیں تمہارے لئے اللہ سے کچھ بھی اِنَ رَادَ آئِيُوا لِكَ الْمَسِيْحُ بُنَ مَرْيَمْ وَا اُمَّا اگر چاہے حلاق کر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ ومن فِي لَرْدِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ اُمَا بَيْنَ اُمَا اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان و زمین کے اس کے درمیان یخلق مائے شاہ وہ پیدا کرتے جیسے چاہے عیسیٰ کو بین باب پیدا گیا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُنِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَوَارَ نَحْنُو عَبْنَاءُ اللَّهِ وَاعِبَّهُ کہنے لگی یهود ونسوار ہم خدا کے بیٹے اور محبوبے قُلْ فَلِمَيُعَذِّبُكُمْ بِذِنُوبِكُمْ فرمائیے کیوں صدا دیتا ہے تم کو بناہوں سے بلن تم بشروں میں من خلق بلکہ تم بشروں جیسے کچھ نے اور پیدا کیا تم بھی بشروں یقفر ونی شاہ وہ یعظی ونی شاہ معاف فرماتے جس کو چاہے پکڑتا ہے جس کو چاہے صدا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِوْمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ کے لئے راج آسمان و زمین کا درمیان میں وَالِيْهِ المسیر يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولُ اے اہلِ کتاب یقیناً آگئے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو بیان فرماتے ہیں تم کو ایک ناغے کے بعد پیغمبر ہو گیا پانچ سو اکتر سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر ہو چکے تھے پانچ سو بہتر وے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں متولد ہو رہے ہیں یہ جو پانچ سو ستر اکتر سال ہے یہ فترت منر رسول ہے پیغمبر وکر اور آپ کے درمیان ناغہ ہے ان تقولو کیے نہ کہو ما جانا من بشیر و لا نظیر نیام آرے پاس بشیر و نظیر دو بھائی تھے ایک کا نام بشیر تھا ایک کا نظیر تھا ان کا باپ درس دیتا تھا تو کہتے ہیں یہ بشیر ہے یہ نظیر ہے دونوں آئے ہوئے ہیں مراد وہ بشیر و نظیر نہیں آپ کا منصب مراد فقد چاہاکم بشیر و نظیر لیجئے آگئے تمہارے پاس وہ شبری دینے والے درانے والے واللہ والا کل رشہ ان قدیر